اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان آپ سے مقاتب ہوں بات کر رہا ہوں ایک بہت زیادہ اُبھرتی ہوئی بیماری جو بہت ہر دوسرے بندے کے اندر ہے اگر گھر کے اندر دس میمبر ہیں تو ساتھ کو ہے ہاں جی بلکل ساتھ کو یہ پرابلم ہے اور گھر کے اندر بیس ہیں تو سترہ کو یہ پرابلم ہے پندرہ کو تو ہے یہ ڈیفینیٹلی وہ کیا پرابلم ہے قبض بدحضمی گیس کا بننا یہ ساری دکتیں ہیں انشاءاللہ والعزیز وہ چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ والعزیز آپ کی یہ ساری دکتیں ختم ہو جائیں گی اور بہت جلدی ختم ہوں گی اتنی جلدی کہ آپ بھی سوچیں گے نہیں کہ یہ اتنی جلدی ختم ہو گئی بھئی کچھ بھی کھا لیا اب گیس اتنی زیادہ بن رہی ہے کہ پیٹ پھولا ہوا ہے مطلب کھائی ایک روٹی ہے لگ ایسا رہا ہے کہ دس روٹنی ڈالنی ہو اتنا زیادہ پیٹ پھول گیا ہے اور قبض ایسی ہے کہ صبح میں جب واش روم کے اندر گئے تو وہ اترنے کو تیار نہیں ہیں اتنے برے حالات ہیں اور بہت بری طریقے سے ریخ خاری جو رہی ہے فارٹنگ جس کو کہتے ہیں اور بہت بدبودار مطلب اسمیل آرہی خطرناک اور اس کے بعد اگر پبلکلی ایسا ہو جائے تو پھر شرمندگی بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں میں ڈوز بتا رہا ہوں آپ کو ایک دن کی یہ آپ نے استعمال کرنا ہے تقریباً چالیس دن تک کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے ایک چمچ اجوائن لینی ہے ٹھیک ہے اور دیڑ چمچ آپ نے لینا ہے زیرہ ایک چمچ اجوائن دیڑ چمچ زیرہ ان دونوں کا پاورڈر بنا لیجی اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو پھر دیڑ گلاس پانی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے دیڑ گلاس پانی میں اس کو ڈالی ہے اوپر سے تین چھٹکی چھٹکی تو یہ ہو گئی نا تین چھٹکی آپ نے کالا نمک اس کے اندر ڈالنا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اچھے سے جب مکس کر دیا آپ نے تو اب اس پانی کو دو جگہ دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیجیے یہ دو ڈوز آپ بنا لیجیے جب دو ڈوز بن جائے ہیں تو اس میں سے ایک آپ نے صبح کو کھانے کے بعد پینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ایک ڈوز پورا پی لینا ہے ٹھیک ہے اور رات کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ وہ چمتکاری یہ وہ جادوی یہ وہ انمول بے مثال بے نظیر نسخہ میں نے آپ کو گھریلو بتایا ہے انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی گولی نہیں کھانی پڑی گی کسی گیسٹرولوجسٹ کو نہیں دکھانا پڑے گا انشاءاللہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور جن کا ہائی بی پی رہتا ہے وہ نہ کریں ٹھیک ہے باقی جن کی یہ صرف اتنی دکھت ہے وہ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ زبردست ان کو فائدہ ہوگا مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اسے کریں گے بھی آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ